نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبی میرے محترم بھائیو اللہ جلل شانہو نے قرآن پاک کے اندر وضو کے فرائز کو ذکر کیا وضو کے چار فرض ہیں سب سے پہلے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے کوہنیوں سمیت بازو کا دھونا یہ دوسرا فرض ہے چوتھائی سرکہ مسا کرنا تیسرا فرض ہے اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا چوتھا فرض ہے یہ فرائز ذکر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہاتھوں کو دھونا ہر عمل کو تین دفعہ کرنا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا چہرے کا دھونا فرض ہوا یہ ساری کی ساری چیزیں تو بلکہ اس پہ ایک مجھے بات یاد آگئی تو بادشاہ ایک بادشاہ گزرا ہے تو اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ بادشاہ یہ بتائیں کہ فرض بڑا ہوتا ہے یا سنت بڑی ہوتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ گیا ساہری بات ہے اس نے پر وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھئی فرض بڑا ہوتا ہے یا سنت بڑی ہوتی ہے تو سب نے وزیروں نے کہا کہ جی فرض بڑا ہوتا ہے کیونکہ جب فرض بڑا ہوتا ہے اور پہلے ہوتا ہے تو سنت تو بعد میں ہونی چاہیے حالانکہ سنتیں پہلے ہیں اور فرض جو ہے نا جی بعد میں جیسے ہم وضو کے فرائض لے لیں چہرے کا دھونا فرض ہے لیکن سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر چھے رکد ہوتے ہیں لہذا سارے کے سارے جواب نہیں دے سکے ایک جو ہے نوں اس میں عالم تھے وزیر تھا عالم بھی تھے قاضی تھا تو اس نے کہا جی حضرت بات یہ ہے کہ دیکھیں جو وضو کرتے ہیں ہم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں پانی کے بغیر تو وضو نہیں ہوتا ہے اور پانی کے اندر تین وصف ہوتے ہیں رنگ بو مزا جب تک یہ تینوں وصف کلیر نہیں ہوتے اس وقت تک پانی جو ہے وہ پاک نہیں ہے رنگ بو مزا کلیر ہوں گے تو لہذا پھر پانی کی جو ہے نا جی تسلی ہوگی کہ پانی کلیر ہے اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں تو لہذا سب سے پہلے جو ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں ہاتھوں کو ہم نے دھویا تو ہاتھوں میں ہم پانی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ پھر پانی کا جو ہے رنگ کیسا ہے پھر ہم جو ہے نا جی اس کو کلی کرتے ہیں پھر اس کے ذائقے کو دیکھتے ہیں پھر ناک میں ڈالتے ہیں پھر اس کی بو کو سونگتے ہیں کہ اس کے اندر سمیلت تو نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا جی چہرے کو دھوتے ہیں گویا کہ جو یہ سنتیں ہیں یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہیں اس کو امدہ بنانے کے لیے ہیں اس وجہ سے سنتیں پہلے ہیں فرض بعد میں ہیں لیکن حکمن اور درجے کے اعتبار سے فرض کے اندر پاور اور طاقت زیادہ ہے تو بہرحال چار فرض ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے اور باقی جو ہے نا جی اس کی سنتیں ہیں تو جب انسان وضو کرنے کی جو دعا ہے اللہ پاک نے اس وضو کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ فائد رکھے اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسان کی ساری زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں مسئیبتیں ہیں یہاں تک کہ بیماریاں لگا لیں سارے مسئلوں کا حل وضو میں ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اور بتاتا ہوں اور آپ واقعے کہیں گے کہ واقعی یہ جو ہے نا جی صحیح مولانا صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا کیسے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے وضو شروع کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ کیا بسم اللہ والحمدللہ یہ دعا پڑھ لے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے کتنا بڑا فائدہ کہ وضو شروع کی بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور دوسرے نمبر پہ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے درمیان میں پہنچتا ہے وضو کی درمیان کی دعا ہے وضو کی درمیان کی دعا پڑھ لے وہ کیا ہے اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطاہرین یہ دعا ہے آسان ہے یاد کرنی چاہیے ہمیں اس کے فائدے کیا ہیں مغفرت جو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھے گا مغفرت ملے گی نمبر دو کشادہ گھر اللہ پاک عطا فرمائیں گے نمبر تین رزق میں برکت ہوگی نمبر چار اللہ پاک توبہ کرنے والوں میں اس کو شامل کر لیں گے مطلب اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ پاک خوب پاکی حاصل کرنے والوں کی لسٹ میں اس کو شامل کر لیں گے سنائیں وضو کیا درمیان میں یہ دعا پڑھ لی تو اللہ پاک نے کیا انعام عطا فرمایا کیا کتنا بڑا انعام کہ مغفرت وعدہ ہاں جی دیکھیں چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہیں اگر اللہ پاک جس بندے کو وہ چیزیں دے دیں گویا کہ اس پہ اللہ پاک نے اپنی ساری کی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا وہ کیا ہے مسکن مرکب مطعم من کے مسکن کھلا گھر کشادہ گھر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اللہ ہر ایک کو نصیف فرمائے اللہ ہر ایک کو نصیف فرمائے اور جو وضو کے درمیان اس دعا کو پڑے گا اللہ پاک اسے کشادہ گھر اطاف فرمائیں گے کشادہ گھر اطاف فرمائیں گے مسکن مرکب سواری یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے مطعم اللہ پاک نے ہلال روزگار دیا ہوا ہے اور جو وضو کے دوران اس دعا کو پڑے گا درمیان میں تو اللہ جل شانہو اس کے لئے روزی کے اسباب بھی جاری فرمائیں گے یہ وعدہ ہے اور نمبر چار من کے اللہ پاک نے پاک دامن بیوی دی یہ چار نعمتیں جس کے پاس ہیں وہ اللہ کا شکر اطاف فرمائے کہ اللہ پاک نے ساری کی ساری نعمتیں میرے اوپر مکمل کر دی یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن جو وضو کے درمیان کی دعا پڑے گا کھلا گھر کشادہ گھر اور اللہ پاک نے روزی کے جو اسباب روزگار اللہ پاک اطاف فرمائیں گے یہ نعمتیں اطاف فرمائیں بلکہ مجھے ایک دعا یاد آگئی ہاں جی جو بندہ وضو کے درمیان وہ پڑھ لے یہ دوسری دعا ہے اس کو نوٹ کر لیں بڑی قیمتی دعا ہے یقین جانے اتنی قیمتی دعا ہے کہ اگر آپ جو ہے سورج کو بھی لے کر چراغ کو بھی لے کر ڈھونڈیں گے یہ نہیں ملے گی آپ کو یہ ایسی قیمتی دعا ہے ہاں جی دعا کیا ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکہ استغفروکہ و اتوبو الیک پھر سن لیں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ استغفروکہ و اتوبو الیک یہ دعا ہے پھر تیسری مرتبہ دھورا رہا ہوں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ استغفروکہ و اتوبو الیک جو بندہ وضو کے دوران اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جلل شانو کیا کرتے ہیں اللہ جلل شانو ایک ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں ایگریمنٹ میں کیا لکھتے ہیں ایگریمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ جس نے وضو کے دوران اس دعا کو پڑھا اس بندے کی میں مغفرت میں نے کر دی اور اس کے اوپر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ لیتا ہے اب یہ مہر ایسی لگی ہے کہ اس مہر کو بندے کا کوئی گناہ توڑ نہیں سکتا ایسے نہیں ہے کہ بندے نے وضو کے دوران یہ دعا پڑھی بعد میں کوئی کمیاں کتائیاں ہوتی رہی اور وہ جو مغفرت کا اللہ پاک نے ایگریمنٹ اپنے پاس رکھا تھا اس کو کسی گناہ نے توڑ دیا ایسا نہیں ہے بلکہ اس مہر کو جو اللہ پاک نے ایگریمنٹ لگا کر اپنے پاس رکھی ہے اس مہر کو کل قیامت کے دن بندے کا کوئی گناہ توڑ نہیں سکے گا یہ اتنی بڑی طاقتور اور اتنی پاورفول دعا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ بھی ہوں اللہ پاک اس پر مغفرت کا پروانہ لکھ کر اور مہر لگا کر اپنے پاس ارش کے نیچے رکھ لیں اور جو ہے کل قیامت کے دن ہم وصول کریں تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہر وضو میں اس دعا کا احتمام کریں گے خود بھی کریں گے اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں گے دوست احباب کو بلکہ دیکھیں سب سے بہترین توفہ میں تو یہ کہتا ہوں جو بندہ کسی کو دیتا ہے وہ بہترین ہے جس میں اس کا آخرت کا فائدہ ہاں اپنے اپنے عزیز ہیں قریب بھی ہیں اپنے بلکہ بچوں کو یہ دعا بچے بھی آرام سے یاد کر سکتے ہیں بچوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اپنے آپ کو گھر والوں کو بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو یاد ہونی چاہیے جو آپ سے ممسلک ہے اس کو یہ دعا یاد کروائیں گے سارے نیت کریں اس کو یہ دعا یاد کروائیں گے اور پھر فرمایا جب بندہ وضو کر لیتا ہے وضو کرتے ہوئے جب بندہ وضو کرتا ہے مجربات میں سے ہے جب بندہ ہاتھ دھوئی نا یہ تصور کرے کہ اے اللہ میرے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے جب بندہ موں میں پانی ڈالے تو یہ تصور کرے اے اللہ میرے موں کے گناہ معاف کر دے جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ تصور کرے اے اللہ میرے ناک کے گناہ معاف کر دے جب موں پر پانی ڈالے تو موہ پر پانی ڈالتے ہوئے اس وقت بھی یہ تصور کرے اے اللہ یہ میرے موہ کے سے جتنی بھی کمیاں کتائی ہوئی اے اللہ وہ بھی معاف فرما دے بازو دھوئے مسا کرے اور اسی طرح پاؤں دھوئے یعنی جس طرح جس طرح وضو کے آزاد ہوتا رہے وہ دل میں تصور کرتا رہے کہ اے اللہ میرے ہر ہر عزو کے گناہوں کو معاف کر دے میرے ہر ہر عزو کو پاک کر دے یہ جوانا جی سوچتا رہے جب بندہ وضو کر لیتا ہے وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اب بتائیں کہ وضو ہے چھوٹا سامل ہے چھوٹا سامل ہے وضو ہے چھوٹا سامل ہے اور اللہ پاک اس میں فائدہ دیکھیں کتنے اللہ پاک نے کیسے اس وضو کو شروع میں درمیان میں اور آخر میں کیسے جوہینہ جی عجیب فضیلتوں سے گھیرا ہوا ہے تو اس وجہ سے کوشش کریں ہم وضو کو انشاءاللہ وضو کو ہم اسی طریقے سے ان ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ جوہینہ جی مکمل کیا کریں گے روزانہ مکمل کیا کریں گے اور فرمایا کہ جب بندہ وضو کرے تو مسواک بھی استعمال کر لیں مسواک فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے حافظے میں قوت آتی ہے ایک نمبر ایک قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اس سے حافظہ قوی ہوتا ہے نمبر دو روزہ رکھنا اس سے بھی اللہ پاک حافظے کو قوی فرماتے ہیں نمبر تین مسواک کرنا مسواک کرنے سے بھی اللہ جلی شان و حافظے کو قوی قوت طاقت اتا فرماتے ہیں اور نماز کا ثواب پچیس گناہ بڑھ جاتا ہے پچیس گناہ ایک ستائیس گناہ اللہ پاک نماز کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور فرمایا کہ جو بندہ مسواک کو اپنے پاس ہمیشہ رکھتا ہے یعنی پہلے مسواک کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے سب سے پہلے مسواک کرنی ہے پھر ہاتھوں کو دھونا ہے ایسے نہیں ہے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے پھر مسواک کرنا ہے نہیں پہلے مسواک کرنی ہے پھر جو ہے وضو کی ابتدا کرنی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وضو کی جو ابتدا کریں مسواک سے کریں وضو کی جو بسم اللہ والحمدللہ جو دعا ہے وہ جب مسواک لیں مسواک کرنے لگیں وہ دعا پڑھ لیں وہ وضو کی ابتداء ہو گئی ہے ہوتا ہی ہو ہے یہاں ہم غلطی کرتے ہیں سارے کے سارے غلطی یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت ہم وضو کرتے وقت پہلے ہاتھ کو دھوتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے ہیں ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں پھر مسواک کرتے ہیں نہیں سب سے فسٹ اور پہلے نمبر پہ کیا ہے ہم مسواک کریں اس کو مسواک کو دھویں دھوکے مسواک کو جو ہےنا جی شروع کریں اس کا جو ہےنا جی ہم احتمام کریں اور وضو کو انشاءاللہ شروع میں درمیان میں جو دو دعائیں بتائیں ہیں اور آخر میں تو لہذا جو اس کا احتمام کرے گا تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا یہ وضو کرنا اس کے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کے حل کرنے کا ذریعہ بنے گا جو اس طرح وضو کرے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی